السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیریز ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے چکس کو ہیچری سے نکال کے بروڈر میں کس طریقے سے رکھنا ہے اور اس کی احتیاطی تدبیر کیا ہیں جب بھی آپ نے چوزوں کو آپ کے ایکس سے نکلتے ہیں ان کو چوبی سے تیس گھنٹے تک آپ ہیچری میں رہنے دیں جب آپ نے چوزے کو بروڈر میں شفٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے بروڈر کی اچھی طرح صفائی کر لینی ہے چوزے کے بستر کو اچھی طرح صاف کر لینی ہے جراسیم کشی کے لیے آپ نے یا دھوپ میں رکھنا ہے اس کو یا پھر اپنے قریبی کسی وینٹری سٹور سے جراسیم کشی کا مرقب لے کر اس کو اچھی طرح اس سے جراسیم سے پاک کر لینے چوزے ہمیشہ بروڈرسے والے جگہ سے لیں خود ہیچری جا کے ایک گریڑ کا چوزے کو ترجیح دیں جہاں آپ نے چوزہ شفٹ کرنا ہے وہاں نمی کا مناسب مقدار موجود ہو خوشک اور ساس اترا محول ہو دو سے چار دن چوزہ ٹھیک رہتا ہے چوتھے پانچ دن کے بعد اگر جا کے آپ کی مروعات ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے چوزے کا بار بار معاینہ کرنا چاہیے اس کی وینٹ اس کی ٹانگیں نمی اور ٹمپریچر کو جو ہے بار بار دیکھنا چاہیے کہ وہ چوزے کے مطابق پورا ہے اگر آپ کا چوزہ اکٹھا بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سردی لگ رہی ہے اگر وہ دور دور اور جو ہے بروڈر کی سیڈوں پر لگ کے بیٹھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چوزے کو زیادہ ہیٹ لگ رہی ہے جس سے آپ نے جلدی سے جلدی اس کو کور کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ جتنی چوزے کو ریکوائرڈ ہے ہیٹ اتنی ہی ہیٹ دی جائے تاکہ آپ کا چوزہ جو ہے وہ بہتر محول میں رہا کے پان سکے آپ نے اس کی پیسٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے اگر اس کے جو ہے بیک سیڈ پر پیسٹنگ جو ہے لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس چوزے کو یا وہ پتلی بٹھے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح صاف کرنا ہے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کے محول کا اس کے ٹمپیچر کا اس کی نمی کا خیال کریں جس جگہ پہ آپ نے چوزے رکھے ہیں اس جگہ پہ کمپلیٹ جگہ پہ آپ کا متوازن ٹمپیچر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کی کسی جگہ پہ ٹمپیچر جو ہے وہ اکتیس دگری ہے کسی پہ تیتیس ہے اور کسی پہ ٹھائیس ہے کوشش کریں کہ جتنی بھی جگہ آپ نے کور کی ہے چوزے کے لیے وہاں پہ ٹمپیچر جو ہے وہ متوازن ہونا چاہیے آپ نے چوزے کے سٹارڈ کے دو ہفتے جو ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں اس کی ساری لائف کے لیے اس نے اس فلاگ تو جو ہے پر وہاں چڑھنے میں سٹارڈ کے دو ہفتے بہت اہم ہیں اس لیے اس میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے چوزوں کے لیے ہمیشہ مناسب جگہ کا خیار رکھیں میلز کے جتنے بھی آپ کے چکس ہیں اگر فرض کریں سو چوزہ آپ نے رکھا ہے تو بروڈر میں اگر پچاس کی جگہ ہے تو آپ نے وہاں پہ اگر سو چوزہ رکھا ہے تو گٹن کا چکار ہوگا وہ چوزہ جلدی گروتھ نہیں کرے گا اور آئسہ آئسہ وہ جو ہے اسوستو کے اکسپائر ہونے شروع ہو جائے گا اس لیے مناسب جگہ کا خیار رکھیں مناسب ٹمپریچر کا خیار رکھیں نمی کا خیار رکھیں اور آپ نے بار بار اپنے چوزے کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس چیز کی اس کی وینٹو اس کی لیکز اس نے خوراک آئی ہے اس کو پکڑ کے چیک کریں اس کے پول کے اندر خوراک ہے جو چوزہ آپ کا بیمار لگے اس کو سیپرٹ کر لیں باقی چوزوں کے اور اس کی علیدہ سے ٹریٹمنٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں